ہم نے بہت زبردست قسم سے یونیک قسم سے ایک گوبی تیار کی ہے پھول گوبی اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اتنی مزے کی لگے گی کہ آپ ہمیشہ اسی طرح بنائیں گے مہمان آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح بنائی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے بیل آئیکن بھی دبانا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اپنے گھر میں رہنا ہے محفوظ رہنا ہے تو چلیئے آئیے گوبی تیار کرتے ہیں ایک یونیک قسم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے پھول گوبی کسے اچھی نہیں لگتی میری تو فیوریٹ ہے تو پھول گوبی بہت سارے انداز میں پکتی ہے گوشت میں بھی بنتی ہے چکن میں بھی بنتی ہے سبزیوں کی پلاو بنتی ہے میک سبزی بنتی ہے علو گوبی بنتی ہے یعنی کہ چنی کی دال میں بنتی ہے مٹر میں بنتی ہے ہر طریقے سے گوبی پھول گوبی جو ہے وہ بنتی ہے لیکن آج جو میں ریسپی آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے اس کو بنانے کا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک کلو گوبی لی ہے اور اس کو اس طرح بڑے بڑے پھولوں میں کٹایا یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پھولوں میں میں نے کٹ لیا ہے اس کو یہ دیکھیں اور اب میں اس کو کروں گی بوائل لیکن میں نے کس طرح بوائل کرنا ہے ہمیں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی یہاں میں نے ایک دیچکی رکھی ہے اس میں میں آدھا گلاس ہے وہ پانی شامل کرتی ہوں دیچکی گرم ہو گئی تھی اب اس میں آدھا چاہے کا چمچ نمک اور آدھا چاہے کا چمچ حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شامل کر دی دو چاہے کے چمچ سرکا ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ سرکا ٹھیک ہے جی اس کو ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گووی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام گووی شامل کر دیں گے اس میں ڈال دی ہے کچھ دیر کے لیے گووی کو ڈھک دیں گے خوڑی سی نیچے ہوتی ہے تو ہم اس کو اُلٹ پلٹ کریں گے تاکہ مسالے حلدی اور نمک وہ تمام جگہاں لگ جائے دس منٹ پانچ منٹ کے بعد میں کھولتی ہوں پانچ منٹ کے بعد گووی کو اُلٹ پلٹ لیں اور دوبارہ سے دھکر نکھ دیں جب تک ہماری گووی جو ہے وہ گلتی ہے تو میں نے یہاں پر تقریباً چار کھانے کے جمچ رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے تو اس میں میں ایک قدر بلکل چھوٹی سی پیاز جو ہے وہ میں نے پیسٹ بنایا ہے اس کو میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بلکل ایک نئے طریقے کی گووی ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جاس کو ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد ایک کھانے کے چمچ لہسے نظر کا پیسٹ شامل کر دوں گی ساتھ ہی تین ادر ٹیماتر پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شامل کر دوں گی ایک سے دو منٹ چلاؤں گی اس کو میں وہ بھی ہماری رکھی ہوئی ہے ہلکی آنچ پر بلکل جیسے دم ہوتا ہے اس طرح رکھی ہوئی ہے کوشش کیجئے گا کہ پھول ٹوٹے نہیں اب جو مسالے میں اس میں شامل کروں گی وہ آپ دیکھ لیں آدھی چائے کا چمچ جیرہ ہے ایک چائے کا چمچ نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ہے اور ایک کھانے کا چمچ ادھرہ مرچ ہے چلی فلیکس جسے کہتے ہیں ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے آدھی چائے کا چمچ گرم سالا مکس پاوڈر ہے آدھی چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر ہے ایک چھٹکی کلونجی اور ایک چھٹکی اجوائن تمام مسالے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ پھول جو ہے وہ ٹوٹے نہیں آرام سے جانے پھول بڑے بڑے ہی رہنے چاہیے ساستک مکسری کرتے رہیں گوبری کو بہت اچھا سامنے مکس کیا ہے اب ہم اس کو بلکل لوگ فلم پر ڈھاگ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے گووی دیکھیں ہماری تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کسی زبردست لگ رہی ہے اب ہم اس میں جو چیزیں شامل کریں گے اس میں ہے جی آدھی چاہی کی چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اور آدھی چاہی کی چمچ زیدے کا پاورڈر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے جی بہت ہی اندہ قسم کی ہماری گووی جو ہے تو تیار ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ نے ایسی گووی نہیں کھائی ہوگی اس کو اچھی سے مکس کر کے ہم دوبارہ سے اس کو ڈھاگ دیں گے دو سے تین منٹ الحمدللہ جی گووی ہماری تیار ہے کتنی زبردست ہے کہ دیکھ کر موں میں پانی آ رہا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ فیڈبیک ضرور دیں اور اپنے گھر میں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ موسیقی